بسم اللہ الرحمن الرحیم یزید وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہلِ بیتِ اتحار کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے اور جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہے گی اور لانت اس پر قیامت تک برستی رہے گی ہمس شہر میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرک پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے مو سے چیخ نکلی اور نہائی زلط اور حکارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آلِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا خدا اس منہوز سلطنت کی وراست سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نوازہِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم